اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو آم کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے گرمیوں کا موسم ہو اور آم کا ذکر نہ ہو یہ ممکن نہیں آم ایک آم نہیں بلکہ خاص پھل ہے جب ہی تو پھلوں کا بادشاہ کہلاتا ہے رسے بھرے میٹھے میٹھے بینی خوشبو والے پکے ہوئے پیلے پلے لذیذ آم ہر ایک کو پسند آتے ہیں آم ہر دلی عزیز پھل ہے یہ گرام علاقوں میں پیدا ہوتا ہے لیکن پوری دنیا میں پسند کیا جاتا ہے اس لذیذ پھل کے بہت فائدے ہیں آم کی بہت سی اقسام ہیں یہ کسرڈ اور جیلی میں بھی شامل کیا جاتا ہے آم اور دوسرے بنا ہوا رس بہت مزددار اور فراد بخش ہوتا ہے یہ میانگو شیک کہلاتا ہے جو افراد اپنے وزن میں اضافہ چاہتے ہیں وہ گرمیوں میں روزانہ میانگو شیک پیئیں میانگو شیک وزن بڑھاتا ہے آم میں حرارے زیادہ ہوتے ہیں اس میں حیاتین علیب بے اور جیم ویٹامیس اے بی اور سی کے علاوہ کیلچم فاسفورس لہمیات فولاد اور تامہ بھی پایا جاتا ہے آم میں ایسے عزابی ہوتے ہیں جو نہ صرف حضم کے نظام کو درست اور فال رکھتے ہیں بلکہ بدحضمی اور تضابیت کو بھی ختم کرتے ہیں آم میں ایسا انصر بھی ہوتا ہے جو دماغی خلیات کو متحریک رکھتا ہے جس سے یاداشت پر اچھا اثر پڑتا ہے اس لئے کمزور یاداشت والے افراد کے لئے آم بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے آم میں حیاتین جیم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کے علاوہ آم میں بہ آسانی حل ہونے والا رشہ پیکٹن بھی پائے جاتا ہے یہ سب اضافہ کولیسٹرول کی بلند سطح کو کم کرتے ہیں آم میں فولاد بھی ہوتا ہے اس لئے یہ خون کی کمی کو دور کرتا ہے وہ افراد جن میں خون کی کمیوں وہ گرمیوں میں روزانہ مہنگو شیک پیئیں خون کی کمی رفتہ رفتہ دور ہو جائے گی آم کے علاوہ چیری بھی خون کی کمی کو دور کرتی ہے چیری میں فولاد کی مقدار زیادہ ہوتی ہے موسم گرمہ میں جامل اور فال سے بھی کھانے چاہیے یہ بھی صحت کے لئے مفید ہیں بڑی عمر کے افراد میں کیلشم فولاد اور فاسفررس کی کمی ہو جاتی ہے انہیں چاہیے کہ وہ روزانہ آم کا رس پیئیں روزانہ رس پینے سے ان میں تاونائی آ جائے گی اور کمدوری جاتی رہے گی عام کی گھٹلی سے نسوانی بیماریاں دور کرنے کی دوائی بنائی جاتی ہے عام کی تاثیر گرم ہوتی ہے اس لئے اسے زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے اعتدال میں کھانے سے فائدہ ہوتا ہے زیابتی اس کے مریض اگر عام کھانے کو جی چاہے تو اس کی کاشیں کھا سکتا ہے ان کاشوں سے ان کی قوت مدافعت بڑھ جائے گی لیکن گلوکوز کی وجہ سے یہ کاشیں بھی اسے نقصان پہنچا سکتی ہیں اس لئے بہتر ہوگا کہ وہ اس زمن میں اپنے مولز سے مشورہ کر لے عام کے پتے بھی کام آتے ہیں ایک چھوٹی پتیلی میں ایک پیالی پانی ڈال کر عام کے چند پتے ڈال دیں رات بھر انہیں بھیگا رہنے دیں صبح اسی پانی کو اوبال لیں پھر پانی کو ہنڈا کر لیں اور چھان کر پی لیں یہ پانی خون میں موجود انسولین کی مقدار کو معمول پر لا سکتا ہے جس سے زیابتی اس میں مبتلا افراد کو فائدہ ہوتا ہے دیگر پھلوں کی طرح عام میں بھی معنی تقصید ازہ پائے جاتے ہیں عام کھانے سے قوت مدافعت بڑھتی اور اس محلال لو افسردگی دور ہو جاتی ہے اس میں موجود حیاتین علیف بینائی کو بہتر کرتی ہے آنکھوں سے بہتے پانی کو روکتی ہے اور خارج کو ختم کرتی ہے اس حیاتین سے آنکھوں کی وہ بیماری بھی رفت رفتہ ختم ہو جاتی ہے جس کے سبب رات کو دکھائی نہیں دیتا اس بیماری کو شبکوری یا نائٹ بلانڈنس کہا جاتا ہے ایک تحقیق کے مطابق عام میں موجود معنی تقصید ازہ بڑی آنٹ چھاتی خون اور مسانی کے غروت سرطان کے خلاف مضامت کرتے ہیں چینی طریقہ علاج کے مطابق عام کھانے سے پتھری کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے عام میں ویٹامین ای کی کافی مقدار ہوتی ہے یہ حیاتین جل کو خوبصورت اور چہرے کو شادہ بھی بغشتی ہے یہ بالوں کے لئے بھی مفید ہے کچھ عام کو عبال کر اس میں چینی اور تھوڑا سا نمک ملا کر اسکواش بنا لیں یہ اسکواش پینے سے آدمی لو سے محفوظ رہ سکتا ہے اگر لو لگ جائے تو اسکواش پینے سے اثرات کم ہو جاتے ہیں کچھ عام یا کھیری سے اچار چٹنیا اور اسکواش بنائے جاتے ہیں کچھ عام میں حیاتین جیم کی مقدار کافی ہوتی ہے جو خون کے امراض کم کرنے میں مدد دیتی ہے کچھ عام کھانے سے خون کی نالیوں کی لچک میں اضافہ ہوتا ہے اور خون کے نئے قلیات بننے میں مدد ملتی ہے کچھ عام تپیدک، حیزے اور پیچش کے اخلاف جسم میں مضاہمت کرنے والی قوت کو بڑھا دیتا ہے ان سارے فائدوں کے باوجود کچھ عام زیادہ نہیں کھانا چاہیے کیونکہ اس میں ترسی زیادہ ہوتی ہے کچھ عام کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے ورنہ گلے میں خراش، پیٹ میں درد یا بسہسمی کی شکایت ہو سکتی ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ